سلطان محمود غزنوی قسط نمبر چار پچھلے قسط میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ جب سلطان غزنوی ملتان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا تو آنن پال نے اب الفتح کی مدد کرتے ہوئے محمود غزنوی پر حملہ کر دیا تھا آنن پال کی وہ حمایت اور غدارانہ رویہ محمود غزنوی کے سینے میں کانٹے کی طرح کٹک رہا تھا چنانچہ ایک ہزار آٹھ عیسوی میں موسم بہار کے عوائل میں وہ ایک لشکر جرار سمیت ہندوستان پر حملہ آور ہو گیا آنن پال مسلمانوں کی طاقت سے بخوبی بخبر تھا اسی لیے وہ یہ خبر سن کر بہت پریشان ہوا اور اس نے ہندوستانی راجاؤں میں مصبی جوش و خروش پیدا کرنے کے بعد ان سے درخواست کی کہ وہ عرض مقدس سے اپنے مشترکہ دشمن کو نکالنے کے لیے جدوجہد کرے اس کی اپیل کا خیر مقدم کیا گیا اور اجین، گوالیار، قنوج، دھلی اور اجمیر وغیرہ کے راجاؤں کے علاوہ دوسرے راجاؤں نے بھی آنن پال کی بہت مدد کی اور لشکر کے دستوں پر دستے پنجاب کی طرف روانہ کر دیئے امیر سبقتگین کے مقابلے پر جس قدر فوج پہلے جمع ہوئی تھی اس سے کہی زیادہ اس بار جمع ہوئی یہ ساری فوج آنن پال کی ماتحتی میں سلطان محمود غزلوی کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئی جن کا پشاور کے جنگل میں محمود کے فوج سے آمنہ سامنا ہوا تقریباً چالیس روز تک فریقین کے فوجیں ایک دوسرے کے سامنے خیمزن رہی لیکن کسی کی طرف سے بھی جنگ کا آغاز نہ کیا گیا ہندووں کا نشکر روز بروز بلتا چلا جا رہا تھا اور انہیں چاروں طرف سے تازہ مدد ملتی جا رہی تھی یہاں تک کہ ککر کے ہندووں نے بھی آنن پال کو مدد پہنچائی اور ان سے جا ملے عورتوں نے اپنے زیور بیج کر اپنے شہروں کو روپیا بیجوایا تاکہ وہ اس روپے کو صرف کر کے اپنی ضروریات پوری کرے تاکہ مسلمانوں کی مقابلے کی جان توڑ کوشش کر سکے جن عورتوں کے پاس زیورات وغیرہ نہ تھے اچرخہ کات کر اور محنت مزدوری کر کے اپنے عزیزوں اور شہروں کی کچھ نہ کچھ مدد کر دی رہی سلطان محمود کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہندو اس مرتبہ جانبازی کا اہد لیے ہوئے ہیں تو اس نے بھی جنگ شروع کرنے میں ذرا احتیاط سے کام لیا اور لشکر کے دونوں طرف خندق کودنے کا حکم دے دیا تاکہ ہندووں کا کسی طرف بھی بس نہ سل سکے اس کے بعد سلطان محمود غزنوی نے جنگ کا آغاز کیا کچھ موریخین کے مطابق ہندو نے آگے بڑھ کر اس جنگ کا آغاز کیا تھا سلطان محمود غزنوی کے حکم کے مطابق ایک ہزار تیر انداز آگے بڑھے اور انہوں نے دشمن پر تیر اندازی شروع کر دی اور سپاہیانہ دعو بیت سے دشمن کے لشکر کو اپنے لشکر کے قریب لے آئے جب مسلمان لشکر ان کے مقابلے بر آیا تو باوجود کڑی احتیاط کے بھی تیس ہزار ککر سپاہی این لڑائی کے دوران میں دونوں طرف سے خندق پار کر کے مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہو گئے وہ اپنے تیروں، بالوں اور تلواروں وغیرہ کے مدد سے سواروں اور گوڑوں کو ہلاک کرنے لگے ان ککری وحشوں نے تین ہزار مسلمانوں کو شہید کیا کہ سلطان محمود نے اس روز لڑائی بن کر کے اپنی اپنی قیامگاہ پر واپس جانے کا ارادہ کر لیا لیکن اچانک انن پال کا ہاتھی گولہ اور بارود وغیرہ کی آوازوں سے بڑک کر میدان جنگ سے باغ نکلا ہندو لشکر یہ سمجھے کہ مسلمانوں کی بہادری اور تیغزنی سے ڈر کر انن پال میدان جنگ سے باغ گیا ہے ہندوستان کے سب سے بڑے راجے کو اس عالم میں دیکھ کر ہندو لشکر کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ خود بھی راہ فرار تلاش کرنے لگے پانچ شچے ہزار عربی سواروں کے ساتھ عبداللہ تائی نے اور دو ہزار ترکی افغانیوں اور خلجی بہادروں کے ساتھ ارسلان جازد نے دو دن اور دو رات تک ان ہندو فراریوں کا تاقب کیا اور آٹھ ہزار دشمنوں کو موت کے گاڑ اتار دیا اس عظیم کامیابی پر سلطان محمود غزنوی کے حوصلے بہت بڑھ گئے اس وقت وہ نگرگوٹ کے ہندو سے مارکہ آرائی کرنے اور وہاں کے مندر کو مسمار کرنے کے لیے روانہ ہوا اس زمانے میں نگرگوٹ کا قلع قلعہ بیم کے نام سے مشہور تھا سلطان محمود منزل بمنزل راستہ تکرتا ہوا نگرگوٹ پہنچا اور اس قلعے کے معاصلے کا حکم دیتے ہوئے آس پاس کی غیر مسلم آبادی کو وسیع پیمانے پر موت کے گاڑ اتار دیا ناظرین یہ قلعہ راجہ بیم کے زمانے میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر بنایا گیا تھا اور ہندو کی نزدیک یہ قلعہ بتو کا گڑتا کرتو پیش کے تمام راجہ انواو اقسام کے آلہ درجے کی اشیاء بطور نظرانہ وہاں بیجا کرتے تھے اور اپنے اس فیل کو تقرب خداوندی کا ایک بہت بڑا وسیلہ تصور کرتے تھے چونکہ اس قلعے میں ہر چار طرف سے دولت آ کر جمع ہوتی تھی اسی لئے یہاں سونے چاندی جواہرات اور موٹیوں وغیرہ کا جس قدر بڑا زخیرہ موجود تھا ویسا شاید ہی کسی بادشاہ کے خزانے میں ہو خوشقسمتی کی بات یہ بھی تھی کہ یہ قلعہ بہادر سپاہیوں سے خالی تھا یہاں کے مکین زیارتر برہمن اور مندر کے پجاری تھے اسی لئے سلطان محمود کے عظیم الشان لشکر کا روک داب ان لوگوں پر اس قدر ہوا کہ وہ سخت حرسہ ہو گئے اس کا نتیزہ یہ ہوا کہ محاصرے کے تیسرے روز ان لوگوں نے قلعہ کا دروازہ کول دیا اور سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر جان کی امان مانگی سلطان نے درخواست قبول کی اور ان کی جان بخشی کی اور خود اپنے چند خاص ندیموں کے حمرہ قلعے کے اندر داخل ہو گیا اس قلعے سے سلطان نے بہت سی دولت اپنے قبضے میں کی کچھ موریخین کے مطابق سات لاکھ اشرفیہ سات سو من سونے اور چاندی کے اوزار دو سو من خالص سونا دو ہزار من خالص چاندی اور بیس من انواع اقسام کے جواہرات جو راجعبائم کے زمانے سے اس مندر میں جمع ہو رہے تھے محمود کی ملکیت بن گئے اور وہ اس دولت کو اپنے ساتھ لے کر غزنی کی طرف واپس لوٹ گیا ایک ہزار نو عیسوے میں محمود غزنوی غزنی پہنچا وہاں اس نے شہر سے باہر ایک مکان بنوایا اور چند سونے اور چاندی کے تخت اس مکان میں بیچوائے اور جو مال و اسباب وہ نگرگوٹ سے لایا تھا اس کو قرینے سے سجا دیا تمام ریایا کیا شہری اور قیادی ہاتھی سبھی اس نمائش کو دیکھنے کے لیے جوک در جوک آتے رہے یہ نمائش تین دن تک جاری رہی سلطان نے بشمار جشن کیے اور نیکوں اور مستحقوں کو اعزاز و اکرام اور اتھیوں وغیرہ سے مالا مال کر دیا ناظرین اسی کے ساتھ ہی سلطان محمود غزنوی کے پانچوے حملے کی داستان ختم ہو جاتی ہے امید ہے آج کی یہ قسط آپ کو پسند نہیں ہوگی اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے آنے والے ایک ساتھ بھی بروقت دیکھتے رہیں